دوستو آٹھ ایسے پیٹھان جنہوں نے پاکستان کا نام پوری دنیا کے اندر روشن کیا نمبر ایٹ بھوم بھوم شاہد خان آفریدی دوستو پاکستان کا نام روشن کرنے والے پیٹھانوں میں ہمارے پاس بھوم بھوم آفریدی آتے ہیں دوستو شاہد خان آفریدی ایک پاکستانی سابق کرکٹر کپتان ہے جو کہ ایک کرکٹ کی دنیا کے لمبے لمبے شکوں کی وجہ سے جانے جاتے ہیں اور بھوم بھوم کے نام کی وجہ سے جارے جاتے ہیں ان کے بلے بازی کا عمومی انداز بہت ہی جارہانہ تھا اور اسی وجہ سے ہندوستانی کرکٹر اور کامنٹیٹرز روی شاسری نے انہیں بوم بوم کا لگب دیا اور اس کے ساتھ ساتھ کرکٹ کی تاریخ کی ساتھ سب سے تیز سرین ففٹی اور ونڈے سینچریز میں سے تین شاہد آفریدی نے بنائی اپنے کریئر کے دوران انہوں نے بارہ ہزار رنز بنائے جبکہ پانچ سو پچاس وکٹیں بھی حاصل کی وہ لمبے لمبے چھکے مارنے کے لیے بہت ہی مصور تھے ان کے پاس ونڈے کرکٹ کی تاریخ سب سے زیادہ چھکے لگانے کا ریکارڈ بھی موجود ہے انہوں نے اپنے پورے کریئر کے دوران چھے سو چھکے لگائے جن میں سے اوڈی آئی کے اندر یعنی کے ونڈے انڈرناشنل کے اندر تین سو ساٹھ چھکے شامل ہیں تاہم ان کے جارہانہ اندازی وجہ سے یہ جلدی آؤٹ بھی ہو جایا کرتے تھے اور کرکٹ کے علاوہ وہ غریبوں کی امداد کرنے کی وجہ سے بھی جانے جاتے ہیں مارچ دو ہزار چودہ کے اندر شاہد آفریدی نے شاہد آفریدی فاؤنڈیشن قائم کیا جس کی مدد سے وہ پاکستان بھر کے اندر صحت کے کاموں کی دیکھ بال کرتے تھے اور تعلیم کی سہولیات فراہم کرتے یونیسیف اور پاکستانی حکام نے شاہد آفریدی کی مدد سے وزیرستان کے قبائلی علاقوں میں انصلاد پولیو مہم بیچر آئی تئیس مارچ دو ہزار دس کو آفریدی کو صدر پاکستان آصف علی زرداری پرائیڈ آف فرفامر سے نوازا اور تئیس مارچ دو ہزار اٹھارہ کو انہیں صدر پاکستان ممنون حسین نے ستارہ امتیاز بھی دیا نمبر سیون ماریا تھور پوکائی وزیر دوستو ماریا تھور پوکائی وزیر پاکستان کی تاریخ کی بہترین سکواس چیمپئن میں سے ایک ہیں انہوں نے اپنی زندگی کے پہلے سولہ سال لڑکیوں کی طرح لباس پہن کر ایک لڑکی کی حصیت سے کھیلوں کے مقابلے میں حصہ لیا اور ان دنوں ان کا نام چنگیز خان ہوتا تھا بارہ سال کے عمر میں ماریا وزیر نے ویٹ لیفٹنگ میں لڑکوں کو شکا سی اور پھر انہوں نے اپنی توجہ سکواس کی طرف کر لی وہ پہلی پاکستانی لڑکی تھی اور سال دوہزار چھے میں وہ ایک پروفیشنل سکواس پلئیر بن چکی تھی اگر اس دوہزار سات میں صدر پاکستان نے انہیں سلام پاکستان ایوارڈ سے نوازا اور ان دنوں ان کو طالبان کی طرف سے بھی دھمکیاں ملنا شروع ہو گئیں کیونکہ ان کا تعلق طالبان کے علاقے سے تھا اور طالبان زبردستین کو بھرکا پہرانا چاہتے تھے جس کی وجہ سے چند ماہ تک انہیں اپنی جان بچانے کے لیے خود کو گھر میں قید بھی کرنا پڑا دوہزار نو میں انہوں نے خواتین کی عالمی جنئر سکواس چیمپینشپ میں تیسری پوزیشن حاصل گئے دوہزار گیارہ میں سکواس کی عالی ٹریننگ کے لیے وہ کینیڈا بھی گئیں اپنے گریر کے دوران ان کا سب سے دنیا کا اونچہ درجہ نمبر اکیاریس تھا اور اس وقت ان کی عمر چھبیس سال تھی اور وہ آئی او سی فومن ان سپورٹس کمیشن میں اعلیٰ پوزیشن پر تائینات بھی رہ چکی ہیں آج ماریاتور پکائی وزیر پاکستان میں امتیازی سلوک اور ثقافتی رکاوٹوں پر کابو پانے کے لیے خواتین کے حقوق کی وقیل ہیں انہوں نے لڑکیوں کو تعلیم دینے اور انہیں کھیل کھیلنے کی اجازت دینے کے لیے خاندانوں کی حسنہ افضائی کے لیے ایک فاؤنڈیشن بھی قائم کیا نمبر سیکس عمران خان تو اس عمران خان ایک ایسا نام ہے جو کہ کرکیٹ اور سیاست کے دنیا میں ہر جگہ مانا اور چانا چاہتا ہے اور آج کسی تعرف کا محتاج نہیں وہ پاکستان کے واحد کپتان ہیں جو انہوں نے ہمیں والڈ کپ جتوایا تھا اور وہ ہمارے سابق وزیراعظم بھی ہیں عمران خان انیس سو اچھانوے سے لے کر دو ہزارتائیس تک پاکستان کی سیاسی جماعت پاکستان طریق انصاف کے چیئرمنٹ بھی رہے وہ انیس سو اسی اور نوے کی دہائی میں پاکستان ٹیم کے کپتان بھی تھے عمران خان نے سال انیس سو بیاسی میں پاکستان کرکیٹ ٹیم کی کپتانی سنبھالی بطورے کپتان عمران خان نے اٹھالیس ٹیسٹ میچز کھیلے اور اپنے کریئر کے دوران انہوں نے آٹھ ہزار ٹرنز بھی بنائی اور چھے سو وکٹیں بھی حاصل کی ایک کپتان اور کرکیٹر کے طور پر عمران خان کا کریئر اس وقت اپنی اونچرائی پر تھا جب انہوں نے سال انیس سو بانوے کے ورلڈ کپ میں خود بہترین کارکردگی دکھا کر پاکستان کو فتح دلائی انتالیس سال کی عمر کے اندر یہ ان کی زندگی کا آخری میچ تھا اور عمران خان میچ جیتنے والی آخری وکٹ بھی خود حاصل کی آج دوہزار چوبیس میں قیدی نمبر آٹھ سو چان کے ٹائٹل کے ساتھ یہاں عمران خان دنیا کے سب سے طاقتور سیاستان کے طور پر سامنے آئے اور اگر آپ بھی ہماری طرح عمران خان کے فین ہیں دوہزار ایمان خان کا شمار پاکستانی ایم ایم اے کی سب سے باصلاحیت خواتین میں ہوتا ہے دوہ فیلکن کے نام سے مشہور ایمان خان کا تعلق روشنیوں کے شعر کراچی سے ہے وہ کیک باکسنگ کی دنیا میں ایک روایتی سٹائل رکھتی ہیں ایمان خان کے کیک سے ان کی اہم طاقتوں میں سے ایک ہے اور ان کا قد پانچ فوٹ پانچ انچ ہے اور ان کے ریچ چھاسٹھ انچ تک ہے یعنی کہ ان کا مکہ چھاسٹھ انچ دوری تک جاتا ہے اپنی پہلی لڑائیوں کے دوران کے سیون کیک باکسنگ اکیڈمی ٹیم کا وہ حصہ تھی اور ایمان ایک کافی زبردست فائٹر ہیں اگرسو ہزار ایم کس میں اپنی پہلی لڑائی شہزاد ساکی کے خلاف بھی جیتی تھی جو کہ پاکستان کی ہی ایک اور کھلا رہی ہیں یہ مورکہ اے آر وائے واریئر چیمپینز کا مقابلے کا حصہ تھا اور اپنی پہلی لڑائی کے بعد مائک پر بات کرتے ہوئے ایمان نے بتائے کہ مجھے خود پر بہت اعتماد ہے مجھے لگتا ہے کہ ذاتی طور پر میں کافی عرصے سے اس لڑائی کے لیے ذہنی طور پر تیار تھی لہٰذا میرے لئے اس لڑائی کی تیاری بلکل بھی مشکل نہیں سچ تو یہ ہے کہ مجھے اس لڑائی کے ہونے کی بہت حجی ہے لڑائی کے شروع کے اندر ایمان خان نے مخالف فائٹر پر لاتوں سے حملہ کیا اور پھر باکسنگ پر توجہ مرکوج کرنے لگی انہوں نے دوسرے راؤنڈ کے اندر ریر نیکڈ شوک ہول کے ساتھ کامیابی حاصل کی ایمان خان نے اعتراف کیا کہ ایک مسلمان لڑگی ہونے کے باوجود انہیں مرد حضرات کے ساتھ تربیت کرنی پڑتی ہے کیونکہ اس کیل میں خواتین کی تعداد بہت ہی کم ہے شدید تربیت کر کے انہوں نے خود کو ایک بہت ہی تیز فائٹر بنایا ہے آج وہ بین الاقوام منظرنامے پر پاکستان کی نمائندگی بھی کر رہی ہیں نمبر فور دوستو صادق خان اچھکزئی یادوزئی پاکستان کی سب سے طاقتور ترین انسانوں میں سے ایک ہیں وہ ایک باعثر اور طاقتور بزنسمن بھی ہیں جن کا ٹرانسپورٹ اور امپورٹ پاکستان کا بزنس پوری دنیا کے اندر چلتا ہے صادق خان کا بزنس جتنا بڑا ہے اس سے بڑا اللہ نے ان کو دل بھی دیا ہے اور بشافر میں ان کے بارے میں مشہور ہے کہ کوئی بھی جب ان کے گھر آتا ہے تو کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں لوڑتا پاکستان کے حکومت ماضی میں ان پر بہت سے الزامات بھی لگاتی رہی جیسے کہ وہ ایک سمگلر ہیں یا انہوں نے کسی کسمر آفیسر کی جان بھی لی بگر ان کے خلاف کوئی بھی ثبوت یا گواہ نہیں ملا کیونکہ پتھان ان سے بہت محبت کرتے ہیں صادق خان کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ ان کے خلاف پاکستان کے پولیس یا فوج بھی کوئی قدم نہیں اٹھا پاتی مشہور بات یہ ہے کہ ماضی میں فوج کی کسی جنرل نے جب ان پر ہاتھ ڈالنا چاہا تو صادق خان ان کو دھمکا دیا تھا کہ میں تمہاری جان لے لوں گا تب سے لے کر اب تک کسی نے ان کو چھونے کی حمت بھی نہیں کی اور ان کا کاروبار پاکستان سے آگے بہت سے ممالک تک پھیلا ہوا ہے دوستو ممالک کے کاروباری افراد ان کو اکتاکتور اور بہترین کاروباری آدمی سمجھتے ہیں اور صادق خان اپنے ساتھ بہت سے گاڑیوں کے کافلے میں چلتے ہیں جن میں دس سے پندرہ لیکسز فائیو سیونٹیز اور لینڈ کروزرز موجود ہوتی ہیں ان میں سے ہر گاڑی پندرہ کروڑ سے پچیس کروڑ کے لگ بگ ہوتی ہے یہ سب کی سب لکشری وحیقلز ہوتی ہیں اور انہیں دیکھ کر ایسے لگتا ہے جیسے کسی ملک کا کوئی وزیراعظم آ رہا ہو صادق خان کو ان کے علاقے میں کینگ آف کوئٹا بھی کہا جاتا ہے ان کے پروٹوکول میں ان کے محافظوں کی پوری فوج ہوتی ہے جب کوئی بھی کبھی بھی یہ ٹرائول کرتے ہیں تو یہ کسی فلمی سین سے کم نہیں لگتا دوستو آپ صادق خان اور صحیح کو ایک اچھا انسان سمجھتے ہیں یا نہیں کومنٹ سیکشن میں ییس اور نو لکھ کر ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے نمبر تھوی جہانگیر خان دوستو جہانگیر خان سکواش کی دنیا کے سب سے بڑے لیجنڈ ہیں جن کا نام آج ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی مثال کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اپنے کریئر کے دوران انہوں نے چھے دفعہ جو ہے وہ ورلڈ اوپن ٹائٹل اور دس دفعہ بریٹس اوپن ٹائٹل جیتا جہانگیر خان کو بڑے پمانے پر اب تک کے سب سے بڑے سکواش کے کھلاڑی کے طور پر جانا جاتا ہے اور پاکستان کی تاریخ کے عظیم ترین کھلاڑیوں میں سے ایک ہیں سال انیس سو اکیاسی سے انہیں سو چیاسی کے دوران جہانگیر خان ناکابل شکاس رہے اور اس دوران انہوں نے لگاتار پانس سو پچپن میچز زیدے جو کہ گنیز بکا ورلڈ ریکارڈ کے مطابق پیشاورانہ کھیل کے تاریخ کے اندر کسی بھی کھلاڑی کے طرف سے سب سے طویل جیت کا سلسلہ ہے اور یہ ریکارڈ آج تک نہیں ٹوٹ سکا اور شاید لگتا ہے کہ ٹوٹ بھی نہ سکے سال انیس سو ترانوے میں وہ ایک کھلاڑی کے طور پر ریٹائر ہو چکے اور دو ہزار دو سے دو ہزار آٹھ تک ورلڈ سکوائرز فیڈریشن کے صدر بھی رہ چکے ہیں نمبر ٹو سبا خان فائٹر پائلٹ دوستو ہماری لسٹ میں سبا خان نامی ایک لڑکی آتی ہے جو کہ پاکستان کی تاریخ کی پہلی خواتین فائٹر پائلٹ کے اندر ایک ہے وہ کہتی ہے کہ وہ ہمیشہ سے ایک فائٹر پائلٹ ہی بننا چاہتی تھی اور آخرکار اللہ کی مرضی سے اپنے والدن کے مکمل تعاون سے وہ یہاں تک پہنچی پاک فیضائی خواتین کے لیے خدمات کا سب سے قابل احترام شعبہ ہے بشارت یہ کہ انہیں تمام ضروری تعلیم و تربیت کی جائے اور پھر سبا ائر فورس میں فلائٹ لیفنٹ کے عہدے کی اوپر فائز ہیں ان کے مطابق وہ بہت سے جنگی جہاز اڑانے کی صلاحیت رکھتی ہیں جن میں ایف فیفٹین ایف سکسٹین جی ایف سیونٹین تھنڈر اور ایف ٹونٹی ٹو ریپٹار بھی شامل ہیں اپنی ٹیم میں وہ اپنی پاکستان فورس کے چار فیمل پائلٹس میں سے ایک ہیں انہوں نے کہا کہ خواتین کے لیے پاکستانی ایف فورس ایک بہترین پیشہ ہے اور وہ لڑکیوں کو اس شعبے میں شامل ہونے کا مشورہ بھی دیں گے سبا خان کہتی ہیں کہ پی ایف کی ٹویننگ بہت مشکل ہے کیونکہ جہاز اڑانا بزاتے خود بہتی مشکل خطروں سے بھرا ہوا ہے اور یہ جسمانی اور ذہنی طور پر بہتی زیادہ تھکا دینے والا عمل بھی ہے ایک فائٹر پائلٹ کی روزانہ کی ٹویننگ بہتی مشکل ہوتی ہے اور انہوں نے پاکستانی ایف فورس میں خواتین کی جمعیلیت کے بارے بھی ہماری قومی ایف فورس اکیڈمی کے فیصلے کو سراہا اور کہا کہ جو چیز اہمیت رکھتی ہے وہ پائلٹ کی مہارت ہے سبا خان آج پاکستان کی نوجوان نسل کی لڑکیوں کے لیے ایک بہترین رول موڈل بھی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ کم عمر لڑکیاں میس فرشن کی بجائے ایک بہتر اور عزت دار کرگیر کی بہترین رہنمائی کے ساتھ دہان دیتے ہوئے آگے بڑھیں نمبر ایک ڈاکٹر عبدالقدیر خان دو سو ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ایک ایسا نام ہے جو کی زیت عارف کا موتاس نہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ایک پاکستانی نیوکلر فیزیکس اور پھر میٹرولوجیکل انجینئر تھے جس کو عام طور پر پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کے پروگرام کا باپ بھی کہا جاتا ہے ڈاکٹر صاحب بغیر کسی شک کیا ہمارے قومی ہیرو اور موسین ہیں اور ان کے بنائے ہوئے ان ایٹمی پروگرام کی وجہ سے ہی آج ہمارے ملک کا وہ حال نہیں جو دوسرے بہت سے قریب ممالک کا ہو چکا سال انیس سو چوہتر میں جب بھارت نے اپنے ایٹمی پروگرام پر کام شروع کیا تو اس وقت انہوں نے بھی پاکستانی حکومت کے ساتھ خفیہ طور پر کام شروع کر دیا اور چوبیس سال کی انتک محنت کے بعد اٹھائیش میئی انیس سو اٹھان میں کو ہمارا پیارا پاکستان بھی اسلامی دنیا کی پہلی ایٹمی طاقت بن گیا امریکہ کے پریشور میں آ کر پاکستان کی مختلف حکومت انہوں نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان پر ہر طرح کے حلسامات بھی لگائے مگر انہوں نے ہمیشہ ہی اپنے قدمات کا دفاع کیا اور پھر اپنی افواج سے کچھ سال پہلے انہوں نے عملی سیاست میں بھی قدم رکھ دیا تھا اور اپنی خود کی پارٹی تحریک تحفظ پاکستان بنائی اپنے ان کارناموں کی طرف سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان پاکستان کے نہیں بلکہ پوری امتی مسلمہ کی ہیرو اور محسن ہیں دوستو آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسے لگی کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے تینکیو